موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینیوز ایش ٹی میں ہوں حارث علیشہ کی لانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف ساہیوال لیلت القدر عبادت کی رات ہے اس روز تمام مسلمان خوشی اسلوبی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں عبادت کی رات کے حوالے سے ہمارے نمائندے رانہ سحیل اقبال اس وقت وقل مسجد میں موجود ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں رانہ سحیل سے جی سحیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا میں موجود ہوں ساہیوال میں ریولر روڈ پر جہاں پر زانب جنہ تکل مسجد میں جہاں پر آئے پرانے باق کا آخری سپارہ پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد کیسٹائی میں رہا تھا لیلت القدر والی کی رات ہے اس کے بعد جہاں پر دعا ہوگی دعا کے بعد سے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جائے گا جی میرے صد موجود ہیں کلام باستاری صاحب جو کہ نگرانے کا بینہ ہے جہاں مسجد کے تکل مسجد کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں لیلہ قدر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جو کہ آج کی رات جو کہ مفر کی رات ہے جی آج قرآن پاک کا آخری سپارہ پڑھا جا رہا ہے علیکم السلام الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے ہمیں آج بڑی اہم رات زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن عظیم میں فرماتا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ لیلت القدر ایک ہزار ماہ سے بہتر ہے تو الحمدللہ بے شمار مسلمان دنیا بھر میں اس رات کی اہمیتوں کو جانتے ہوئے اس میں ہی اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدلی مرکز صحیوال فیضان مدینہ میں بھی شب داری کا قرآن خانی کا انتظام ہے الحمدللہ کثیر عاشقان رسول یہاں موجود ہیں اور ساری رات انشاءاللہ عبادت و ریاضت اور اللہ پاک کے ذکر اور تلاوت میں انشاءاللہ اس رات کو گزاریں گے اور انشاءاللہ رات کے پچھلے پہر بالخصوص اجتماع دعا ہوگی جس میں اللہ کے حضور جڑ گڑا کر معافی اور توبہ استغفار کی جائے گی انشاءاللہ مزید خبروں اور آگریٹس کیلئے ہمارے ساتھ رکھیں گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ